اس مارڈیول سے ہمارا ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ ٹاپک ہے کہ جب ہم نالج مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے والا جو سٹاف ہے اس کے لیے کونسی کمپیٹنسیز یا سکلز یا نالج ریکوائرڈ ہے اب یہ ریکوائرمنٹ کی ایک لسٹ ہے جو ہم مختلف طریقوں سے دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو اس میں ٹاپک ہے وہ ہے ٹی ایف پی ایل گائیڈ آف کی ایم سکلز اور کمپیٹنسیز تو آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نالج مینجمنٹ کا جب سائیکل ہم دیکھتے ہیں اس سائیکل کو ہم نے ڈسکس کیا اس سائیکل کے بعد ہم نے کی ایم ٹیکنالوجیز کی بات کی کی ایم میٹرکس کی بات کی کی ایم سٹریٹیجی کی بات کی اور اب اس میں جو فائنل سٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم ٹیم کی ہم بات کریں کہ ٹیم کس طرح کی ہوگی اس کی ریکوائرڈ کمپیٹنسیز اور سکلز یا نالج کون سا ہوگا تو اس میں یہ ٹی ایف پی ایل جو ہے یہ ایک ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے ایڈوائزری ٹریننگ اور ریسرچ سرفسز کمپنی فوکسنگ آن نالج اور انفرمیشن مینجمنٹ تو 1987 سے ٹی ایف پی ایل has worked with organizations to help them develop and implement knowledge and information strategies اس کا یہ مقصوص ایریا ہے اسی میں کام کرتی ہے ٹی ایف پی ایل کمپنی جو ہے has drafted a guide of KM skills and required competencies تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی guide کیا ہے انہوں نے جو ہمیں فرش دی ہے اس میں سب سے پہلی جو اس میں skill required ہے وہ ہے time management to use their time and energy effectively for acquiring knowledge کہ knowledge کو acquire کرنے کے لیے انہیں time management کی صلاحی ہے چاہیے time management ایک management science کا ایک concept ہے اور اس کو بڑی آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے دوسری skill جس میں required ہے وہ ہے use of different learning techniques to absorb key knowledge and learning quickly کہ learning کے جو different tools ہیں different techniques ہیں اس سے واقفیت ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ learn کرتا ہے اس میں learning style بھی آئیں گے ہر انسان جو ہے وہ مختلف طریقے سے learn کرنا پسند کرتا ہے تو اس میں learning styles techniques tools وہ سب کچھ شامل ہے effective skills of advocacy and inquiry to present knowledge to and gather knowledge from others کہ knowledge کو present بھی کریں knowledge اس کو دوسروں سے حاصل بھی کریں تو اس کے لیے ان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ advocacy کر سکیں proper inquiry کر سکیں سوال پوچھ سکیں اور دوسروں سے بات چیت کر سکیں advocacy کا مطلب یہاں دوسروں کو کسی بات پر کائل کرنا بھی ہوتا ہے تو ان کے اندر کائل کرنے کی صلاحیت دوسروں کو argument دینے کی صلاحیت اور دوسروں سے کچھ پوچھ کے ان سے جو knowledge ہے ان کے ذہنوں سے حاصل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اس کے بعد ہے informal networking skills to build influence to gain access to people with knowledge کہ organization میں ایسے تمام لوگ جو senior junior اور middle level کے employees ہوں گے ان کے ساتھ informal networking کی بھی اس کے اندر skill ہونی چاہیے ایک ہے بہت formal setup اس کے ساتھ ساتھ informally ان کے ساتھ رابطے میں رہے تاکہ ان سے آسانی سے information لے سکے ان کو influence کر سکے اور ایک trust کا level build کر سکے کہ جس کے نتیجے میں لوگ information یا knowledge دینے کے لیے تیار ہو جائیں اس کے بعد ہے resource investigation skills اس میں یہ ہے کہ جو resources information کے ہیں ان میں investigation کی skill اس کے اندر ہو وہ data کو analyze کر سکے اور وہ question پوچھ سکے question کے مطابق answer حاصل کر کہ اس کو کہیں اپنے پاس record کر سکے اس طرح کی investigative ایک سلاحیہ جو اس کے اندر ہونی چاہیے اس کے بعد ہے effective IT skills for recording and disseminating information information کو record کرنا ہے دوسروں کے ساتھ share کرنا ہے اس کے لیے اسے information and communication technology کے جو tools ہیں ان سے واقفیت ہونی چاہیے hardware کون کون سے کیسے کام کرتے ہیں software کون کون سے ہیں اور کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کا اسے ایک اچھا knowledge ہونا چاہیے اس کے بعد ہے skills of cooperative problem solving کہ problem solving کہ problem کو identify کرنا اس کے بعد اس کے لیے data اکٹھا کرنا اس data کو analyze کرنا کسی decision پہ پہنچنا تو problem solving صرف اس کے اندر اصلاحیت نہیں ہوئی چاہیے بلکہ وہ cooperative problem solving ہو کہ دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کے ان کی رائے اور مشورے سے problem کو solve کر سکے تو اس میں ایک team building بھی شامل ہے اور problem کا ایک dissection بھی اچھا طریقے سے شامل ہے اس کے بعد ہے open dialogue skills کہ وہ بالکل openly بغیر کسی باعث کے بغیر کسی رکاوٹ کے یا جھجگ کے یا بغیر کسی shyness کے بغیر کسی باعث کے وہ dialogue کر سکے دوسروں کے ساتھ بات چیت کر سکے اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکے دوسروں کی بات سمجھ سکے اس کے نتیجے میں وہ knowledge کو اچھا طریقے سے capture کر سکے گا کے بعد ہے flexibility and willingness to try new things and take educated risks اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی personality اس کی سوچ کے اندر کچھ flexibility ہونی چاہیے وہ چیزوں کو سمجھنے کے معاملے میں ایک stubborn minded نہ ہو اس کے اندر flexibility ہو کہ وہ ایک سٹھا پیچھے ہٹ کے دور سے جا کے ایک چیز کو دیکھ سکے ایک different angle سے ایک problem کو دیکھ سکے اور وہ اس میں نئی technology یا نیا solution جو ہے اس کو try کرنے کے اس کے اندر صلاحیت ہو اور یہاں پہ ایک لفظ اسمال ہوئے educated risk اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا risk لینا کہ جس کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہو پہلے سے معلوم ہو کہ اس قسم کا کام کرنے سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں سکسیس بھی ہو سکتی ہے اور سکسیس نہ ہونے کی صورت میں اس کے consequences کتنے شدید یا آہستہ یا کم ہو سکتے ہیں تو اس کو educated risk کہتے ہیں تو educated risk لینے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہو اس کے بعد اس کی صلاحیت ہے active review of learning from mistakes risks opportunities and successes آپ چاہے success ہو چاہے failure ہو چاہے mistake ہو یا کوئی opportunity ہو ان سب سے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ان کو review کرے اور ان سے سیکھے ان کو ignore نہ کر دے ان کو review کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو اور اس میں سے knowledge کو create کرنے کی صلاحیت ہو اس میں سے learning کی صلاحیت ہو اس کے بعد ہے جی کہ ایک map بنایا TFPL نے KM skills کا ایک map بنایا اس map کے ذریعے بھی ہمارے سامنے انہوں نے ایک list دی کہ کس طرح سے ہم organize کرتے ہیں یا categorize کرتے ہیں ان تمام کمپیٹسیز کو جو knowledge management کے سٹاف میں ہونی چاہیے تو اس میں سب سے پہلے ہے business awareness اور experience یہ ایک گروپ ہے اس گروپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سیوں نے کمپیٹنسیز ڈالی ہیں جیسے سب سے پہلے ہے business planning اس کے بعد ہے entrepreneurial skill یعنی بزنس کرنا کیسے ہے اس کے بعد ہے forward thinking آگے کا سوچنا یعنی ماضی کا بھی analysis کرنے کے صلاحیت اور اس کی basis پہ آگے کا future کا سوچنے یعنی ایک futureistic approach ہو اس کی اس کے بعد ہے globalization issues کہ issues جو اس کے پاس local ہوتے ہیں ان کو وہ دنیا کے جو دوسرے معاملات ہیں اس کے ساتھ relate کرنا سیکھے اور اپنے local issue کو دنیا جیسے مسائل کو حل کر رہی ہے اپنے local issue کو اس کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرے اس کے بعد ہے knowledge کہ جس industry یا sector میں وہ کام کر رہا ہے جیسے اگر وہ ایک educational institute میں کام کر رہا ہے تو education کی overall industry کیا ہے اس ملک میں یا اس area میں اس کے بارے میں یا دنیا میں اس کے بارے میں اس کا knowledge ہو اس کے بعد ہے leadership کی صلاحیت کہ وہ ایک team بنا سکے team کو لے کے چل سکے اس کے بعد ہے organizational design کہ organization code design کے مطابق چلا سکے اس کو design کر سکے اور اس کے مطابق run کر سکے اس کے بعد ہے organizational skills تو اس میں organizational behavior میں جو چیزیں ہم بڑھتے بڑھاتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ کس طرح سے اس نے organization کو لے کے چلنا ہے اس کے بعد ہے risk management کہ اس نے educated risk لینا ہے تو پھر وہ risk کو manage کرنا سیکھ لے یہ management science کی ایک branch ہے اس کو لے کے چل سکے اس کے بعد ہے strategic thinking کہ وہ ایک plan کر کے اپنی strategy decide کر کے اس کے مطابق چل سکے strategic planning بھی اس کا حصہ ہے اس کے بعد ہے understanding value chain کہ ایک product یا service اپنے start سے لے کے اس کو deliver کرنے تک کا جو process ہے اس کو value chain کہتے ہیں تو اس کو understand کرتا ہو اس کے بعد ہے visioning کہ اس کا vision ہو اپنے vision کے مطابق چیزوں کو لے کے چل سکے اگلی category ہے management skills کہ جو knowledge management کے staff میں ہونی چاہیے اس میں ہے change management کہ change کس طرح سے آتی ہے coordination مختلف sections کو آپس میں coordinate کیسے کرنا ہے cost control کہ جو خرچہ آ رہا ہے اس کو کیسے control کرنا ہے financial management میں تمام مالی معاملات آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر leadership ہے measure performance impact یا value ہے کہ وہ measure کرسکے وہ assessment کرسکے people management ہے یعنی HR کی management ہے اس کے بعد project management ہے quality assurance کا کام اس نے کرنا ہوتا ہے quality maintain رکھنے کے لیے اس کے بعد team building اس نے کرنی ہوتی ہے آیت ہو وہ analyze کرسکے bigger picture view ہو کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کو وہ ایک bigger context میں understand کرسکے اس کے بعد conceptual thinking ہے وہ concept کو سمجھ سکے اور concept نئے بنا سکے اس کے بعد emotional intelligence کہ اپنی emotions کو کس طرح سے control کر دیں کے بعد self awareness self motivation persistence read emotion in others اب یہ ساری چیزیں مل کے تو کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اوپر اس کا control ہو اپنے آپ کو motivate کر سکے ایک کام جو ہے وہ مسلسل اس اور دوسروں کی emotions کو بھی سمجھ innovation اس کے اندر ہو innovative behavior ہو مطلب یہ کہ وہ کسی نئی product یا کسی نئے solution کے بارے میں سوچ اس کے بعد lateral thinking یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک مسئلے کو اس طرح سے حل کرے کہ وہ ایک indirect way ہو اور بظاہر نظر نہ آ رہا ہو کہ وہ کسی بھی مسئلے کی اس کی philosophy میں اس کی background میں جا کے اس کے root cause کو جا کے سمجھ سکے اس کے بعد ہے perspective کہ وہ ایک perspective کو یا context کو سمجھ سکے اس میں problem solving کی صلاحیت ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہے positive thinking کہ وہ بڑے سے بڑے مسئلے میں بھی اپنے آپ کو پرشان نہ ہونے دے ہمیشہ positive ذہن کے ساتھ کام کرے اور مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس میں یہ تمام صلحیت ہونی چاہیے